نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام روزہ ایک عظیم عجر اور عظیم فائدوں والی عبادت ہے اس کے عظیم عجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے رواہ البخاری سامعین کرام روزہ کی اس عظیم عبادت کو دیکھ کر ہمیں چند آداب کو ملہوزی نظر رکھنا چاہیے نمبر ایک ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے کا احتمام کرنا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمانی کیفیت اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں رواہ البخاری نمبر دو رمضان کے روزے پورے احتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے اور کسی شدید بیماری یا عذری شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی رواہ ترمیزی نمبر تین روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے لہذا معمول کے مطابق حشاش بششاش اور چاکو چوبند اپنے کاموں میں لگے رہنا چاہیے اور اپنے انداز و اتوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائیں کہ اس پر روزے کے اثرات نہ دکھائی دے نمبر چار روزے میں نہایت احتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں رواہ البخاری و مسلم نمبر پانچ احادیث میں روزے کا جو عجر عظیم بیان کیا گیا ہے اس کی آرزو کرنی چاہیے اور خاص طور پر افطار کے قریب اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ عجر و ثواب عطا فرما جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ریان ہے جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اور اس دروازے سے نہیں جا سکے گا رواہ البخاری نمبر چھے سامعینی کرام روزے کی تکلیفوں کو ہسی خوشی برداشت کیجئے اور بھوک پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجئے نمبر سات سفر کے دوران یا مرض کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو چھوڑ دیجئے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کیجئے نمبر آٹھ روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر احتمام کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے روزے دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاہ پڑ جاتا ہے نمبر نو حلال روزی کا احتمام کیجئے حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے رواہ البخاری نمبر دست سہری ضرور کھائیں اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سہری کھالیا کرو اس لیے کہ سہری کھانے میں برکت ہے رواہ البخاری نمبر گیارہ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کیجئے اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرمابرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے نہ کی بھوکا پیاسا رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے رواہ البخاری نمبر بارہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افطرتو رواہ مسلم اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا اور جب روزہ افطار کر لے تو یہ دعا پڑھیں پیاس جاتی رہی رگے ترو تازہ ہو گئی اور عجر بھی ضرور ملے گا اگر اللہ نے چاہا نمبر تیرہ کسی کے ہاں روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَتُو رواہ ابو داود اللہ کرے تمہارے ہاں روزے دار روزے افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعائیں مانگیں نمبر چودہ روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کیجئے اس کا بڑا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے سلے میں اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سب کے پاس اتنا کہا ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھیلائیں ارشاد فرمایا صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھون سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے ابن خزیمہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آداب کی رعائت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ